پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے الہی و نور بصیرہ الحمدللہ وحدا والسلات والسلام علام اللہ نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیكم بالمؤمنین رعوف الرحیم تمہارے پاس رسول آئے تم ہی میں سے اور جو چیز تمہیں مشکت میں ڈالنے والی ہے وہ ان پہ ناغوار گزرتی ہے اور تمہاری ہر اچھی بات کے لیے وہ ہرس رکھنے والے ہیں اور مومنوں پہ بہت ہی شفقت کرنے والے مہربان ہیں پیغمبر علیہ الصلاة والسلام اپنی امت کے لیے ایک باب کی حیثیت رکھتے ہیں تو ایک باب اپنی اولاد کے لیے ہر شعبہ کے اندر رہنمائی کا فریضہ اثر انجام دیتا ہے وہ اس کی معیشت ہو اس کی تعلیم ہو اس کی تربیت ہو اور اس کی معاشرت ہو ہر معاملے کے اندر وہ اس کے لیے ناسحانہ انداز اختیار کرتا ہے تو پیغمبر علیہ الصلاة والسلام تو باب سے بھی زیادہ امت پہ شفت کرنے والے ہیں اس لیے سب سے پہلے جو زیادہ خیرخواہی کا انصر ہے وہ لوگوں کی تفہیم اور لوگوں کو رائے راست پہ لانے کا انداز ہے خوراک اپنی جگہ پہ لباس اپنی جگہ پہ ضروریات اور رہائش اپنے مقام پر لیکن پیغمبر علیہ الصلاة والسلام کے مد نظر سب سے پہلے یہ بات ہوتی ہے کہ ان لوگوں کی اصلاح کی جائے اور اس اصلاح کے لیے جو انداز حضور علیہ السلام نے اختیار فرمایا کائنات کے اندر کوئی بھی نفسیات جاننے والا اس سے بہترین انداز اختیار نہیں کر سکتا دوسرے معنوں میں آج کے دور میں نفسیات کو ایک بقاعدہ علم کے طور پر لیا جاتا ہے جبکہ پیغمبر علیہ الصلاة والسلام کو یہ علم اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا اور آپ کے مخاطبین اور آپ کی امت ان کے مزاجوں کو سمجھنا ان کے حالات کو سمجھنا ان کے ازہان کی سطح کو سمجھنا اور ان کی طبیعت اور مزاج کو مد نظر رکھنا اور اسی کے مطابق ان سے گفتگو کرنا تاکہ وہ ان کے اس کا قائل ہو سکے یہ کائنات میں پیغمبر سے بڑھ کر امت اور انسانوں کی نفسیات کا زیادہ ماہر اور کوئی نہیں ہے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کو ضرورت پیش آئی کسی انسان کو سمجھانے کی تو یہ ضروری نہیں کہ ہر انسان کو سمجھانے کے لیے گھنٹہ تقریر کی جائے اور بقاعدہ ایک واز کی جائے تو پھر وہ اس کو اس کے اندر یہ اثر پیدا ہو جو آدمی جس سطح کا ہے اسی کے مطابق آپ نے اس سے گفتگو کر کے اور اسے اشاروں سے بھی سمجھایا بعض مرتبہ معمولی مختصر دو جملوں کے اندر ان کو یہ بات جا وہ قائل کروا لیا کبھی آپ کو ضرورت پیش آئی تو اس کے چند تفصیلی نکات بھی بیان کر دیئے لیکن یہ مخاطبین کو مد نظر رکھتے ہوئے اب سرور کائنات علیہ السلام کی صیرت طیبی روشنی میں آپ واقعات پہ نظر رکھیں تو آپ کے پاس حکمران بھی آتے تھے علاقوں کے سردار بھی آتے تھے اور بڑے بڑے مدبر بھی آتے تھے اور ایک عام چرواہے بھی آتے تھے اور ایک عام فہم رکھنے والے بھی آتے تھے تو ہر بندے کو آپ نے اسی انداز میں جو آپ کا فرمان ہے کہ انزل الناسہ منازلہم کہ ہر بندے کو اس کے مقام و مرتبہ کے مطابق اس سے معاملہ کرو تو آپ کی تفہیم کا انداز آپ کی تبلیغ کا انداز اور آپ کا سمجھانے کا انداز یہی تھا چنانچہ سرور کائنات علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرما ہے تو مسجد کے اندر صحابہ اکرام بھی موجود ہیں اور ایک آدمی آیا دہاتی تو وہ گفتگو ابھی آپ سے کرنے سے پہلے تھوڑی دیر ہوئی تو مسجد کی ایک جانب بڑا اور سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں وہ بیٹھ کر اس نے مسجد کے کونے میں پشاب کرنا شروع کر دیا صحابہ اکرام جلدی سے اس کی طرف بڑے اور یہ کوشش کی کہ اسے روکے اور پکڑے اور اس کو اس کام سے منع کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا اور آرام سے اتمنان سے جب وہ خود بخود اپنے اس حاجت سے فارغ ہوا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا اور بلا کر نہیت احسن انداز میں نہیت خوبصورت انداز کے اندر فرمایا کہ بھئی انہا ذہی المساجد لم تبنا لہذا اور ایک روایت میں کہ انہا ذہی المساجد لا تسلوہ لشیم من حاض البول والقضر انما ہی لذکر اللہ عز وجل والصلاة و قرآت القرآن بھائی بھائی یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے بنی ہیں یہ نماز پڑھنے کے لیے بنی ہیں قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے بنی ہیں اس کی قرآن کے لیے یہاں پشاب کرنے کے لیے اور اس قسم کے کاموں کے لیے مساجد نہیں بنی اور اس شخص کا اپنا تاثر یہ ہے کہ اس نے جب دیگر لوگوں کا حالات اور ان کے اتوار دیکھے کہ وہ کس انداز میں شدت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور سرور کائنات علیہ السلام کا یہ انداز اور اس نے خود بیان کیا ایک مرتبہ کہنے لگے کہ واللہ ما شتمنی ولا زربنی ولا کہا رہنی کہ اللہ کے رسول نے نہ مجھے برا بلا کہا نہ مجھے گالی دی نہ مجھے مارا اور مجھے اس احسن انداز میں سمجھایا واللہ ما رعیتو معلیمن احسر منہ تعلیمہ میں نے آج تک کبھی کوئی معلم اس اچھا نہیں دیکھا جس کی تعلیم کا انداز یہ ہو آپ اندازہ لگائیے کہ اس شخص کی سطح کیا تھی اور اس کا فہم کیا تھا کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ مسجدوں کے اندر یہ پشاب کرنا چاہیے نہیں ایسے بندے کو سمجھانے کے لیے اگر آپ یہ انداز اختیار نہ کرتے اور اس پر شدت کرتے اور اس پر سختی کرتے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا اور جس انداز میں آپ نے اسے سمجھایا اور اس کا اس پہ اثر بھی ہوا اور ساری زندگی کے لیے سرور کائنات علیہ السلام کی تعلیم کا اس کے دل پہ اثر رہا اور ایندہ بھی اس کے مطابق اس نے اپنی زندگی کو گزارا اسی طرح ایک شخص سرور کائنات علیہ السلام کے پاس آیا مسلمان ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول آپ نے جو کچھ مجھے کہا ہے مجھے آپ نے نماز کا حکم دیا مجھے آپ نے زکاة کے مطلق کہا مجھے حج کے مطلق کہا میں اس کی تعمیل کروں گا اس کے علاوہ بھی اللہ کی عبادت اور اس کی توحید کے بارے میں آپ کے حکامات کی مکمل تعمیل کروں گا لیکن ایک درخواست میری ہے جو آپ مان لے کہ آپ مجھے زنا کی اجازت دیجئے تو اس نے بڑی دھٹائی کے ساتھ یہ بات کہی تو حضور علیہ السلام اس کی بات کو آپ نے دیکھا اور آپ بجائے اس کے اس کو کہتے کہ جائے بھئی آپ کا اسلام قبول نہیں ہے ایسا اسلام کون سا ہے جو اس بہیائی کو برداشت کرے اور میں آپ کو اجازت دوں آپ نے اسے سمجھانے کے لیے اسے قائل کرنے کے لیے نہ آیات پڑھ کر سنائی نہ آپ نے کوئی اور حکامات بتائے آپ کی تفہیم کا انداز دیکھئے کہ آپ نے فرمایا بھئی آپ یہ بتائیں کہ یہ کام جو تم کرنا چاہتے ہو اگر تمہاری ماں سے کوئی کرے تو تم برداشت کرو گے کہنے لگا نہیں بھئی آپ بتائیں کہ اگر آپ کی بہن سے یہ کرنا چاہے تو آپ برداشت کریں گے نہیں اور فرمایا اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی کرنا چاہے تو آپ برداشت کریں گے کہنے گا نہیں فرمایا اگر تم ان کے لیے برداشت نہیں کرتے تو جس کے ساتھ آپ یہ فیل کریں گے وہ بھی کسی کی بہن ہوگی کسی کی بیٹی ہوگی اور کسی کی وہ عزیزہ ہوگی آپ نے یہ انداز کیا اختیار کیا اس کے ذہن کے اندر باد بٹھائی کیونکہ فطری طور پہ انسان کے دل کے اندر برائی کے خلاف ایک جذبات موجود ہیں آپ نے جہالت کو دور کر کے اس کے دل کے اندر جو جذبات تھے نیکی کے اور جو حیاء کے جذبات تھے ان کو بھارنا چاہا اس کی فطرت کو بھارنا چاہا تو جب اس کے ذہن میں یہ بات آگئی تو کہنے گا اللہ کے رسول آج کے بعد میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اندر بے کبھی اس برائی کے قریب نہ جاؤں گا اب اندازہ لگائیے کہ اور کوئی شخص اگر اس مقام پر ہوتا تو وہ اس آدمی کو کس انداز میں سمجھاتا اور سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کونسا انداز اختیار کیا تو گویا یہ انداز کیا تھا کہ فطری جذبات کو غیرت کو عبارنا اور انسان کے اندر جو نیکی کے جذبات ہے فطری طور پر ان کو جگانا یہ بھی ایک واز کرنے کا یہ انداز ہے کہ خود انسان قائل ہو کے کہے کہ یہ کام درست نہیں ہے آپ اس سے زیادہ آگے اندازہ لگائیے کہ یہ تو ایک نچنی سطح کی بات ہے اب سب سے بلند سطح کی میں مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے اسلام کے بارے میں علم کے بارے میں ان سے زیادہ اور کیون واقف ہو سکتا تھا ایک دفعہ سرور کائنات علیہ السلام تشریف فرما ہے تو کوئی بندہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس سے علج بیٹھا اور اس نے آپ کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات بھی کہے ایک دفعہ دو دفعہ حضور علیہ السلام دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور بیٹھے ہیں اور کچھ دیر کے بعد جب اس نے انتہا کر دی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے رہا نہ گیا تو آپ نے اس کا کوئی کلمات میں جواب دے دیا جب جواب دیا رد عمل ہوا تو حضور علیہ السلام اس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے اب اندازہ لگائیے کہ اس آپ کا اٹھ کے جانا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھ آگئی یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ وقت تم نے یہ کیا کیا تمہیں آسانی کرنا چاہیے تھا کیونکہ ان کا ان کی سطح بلند تھی ان کی فکر اور ان کی دانش انچی تھی ان کا مقام و مرتبہ انچا تھا ان کی ذہانت بہت انچی تھی رازدان نبوت تھے تو وہ اتنی بات سے آپ کا مجلس سے اٹھ کے جانا ان کو سمجھ آگئی یہ آپ کے واضح کا انداز یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ بڑے آدمی کو بجائے اس کے کہ اس کو تنبیہ کی جائے اور اس کو ٹوکا جائے اور وہ سمجھے کہ یہ میری بات شایان شار نہیں ہے آپ نے یہ انداز اختیار کیا تو از تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول جب وہ میرے خلاف باتیں کرتا رہا تو آپ بیٹھے رہے اور جب میں نے تھوڑی سی بات کی تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے فرمایا اوبکر جب تک وہ کہتا رہا اور تم خاموش رہے فرشتے تمہاری طرف سے جواب دیتے رہے اور جب تم نے رد عمل کیا تو وہ فرشتہ وہاں سے ہٹ گیا تو میں بھی وہاں سے اٹھ کے چلا گیا یہ ایک انداز یہ طریقہ یہ بھی باز کا ایک انداز ہے اسی طرح سرور کائنات علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ میں جو بات کر رہا تھا کہ بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے صاحب فہم اور حدیدار اور اپنے علاقوں کے نواب قسم کے لوگ بھی آپ کے پاس آتے رہے تو میں اس سلسلے میں ایک واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاتم تائی بڑے مشہور گزرے ہیں سخی بھی ہیں اور آج تک ان کی مثالیں موجود ہیں اور کائنات کے اندر ان کی سخاوت کا شورہ ہے ان کے بیٹے عدی وہ اپنے قوم کے سردار تھے اور عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے لوگ ان کی بات بھی مانتے تھے ان کے چوتھا حصہ بھی ادا کیا کرتے تھے اور ان کی حکومت چل رہی تھی تو یہ نو ہجری کا واقعہ ہے کہ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی نے یمن کے علاقے کے گورنر بنے تو اس دوران مسلمانوں نے کارروائی کی اور اس بنو طے قبیلہ کے لوگوں کو گریفتار کر کے رسول اللہ تعالی کے پاس بیجا گیا تو ان میں عدی کی بہن بھی تھی جب وہ آئی تو رسول اللہ تعالی سے اس نے گزارش کی اللہ کے رسول میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں میرا باپ غریبوں کی خیر خائی کیا کرتا تھا ہمدردی کیا کرتا تھا بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرتا تھا اس کا پورا مال لوگوں کے لیے وقف تھا میں اس عظیم باپ کی بیٹی ہوں اور میرا بھائی وہ حکمران تھا اپنے علاقے کا اور وہ اس خوف کی وجہ سے بھاگ گیا ہے تو ہم میں اکیلی ہوں مجھ پہ رحم کیجئے اس وجہ سے کہ میرا باپ بڑا بلند تھا حضور علیہ السلام نے اس کو رخصت کیا اور اس کو طاحت بھی دیئے جب یہ بہن اپنے بھائی کے پاس گئی تو اس نے جا کر اپنے بھائی کو کہا بھئی عدی ایسے عظیم انسان کی مجلس میں تمہیں جانا ضرور ہوگا اور وہ کوئی معمولی انسان نہیں کوئی دنیا کے بادشاہ نہیں ہے وہ حکمران نہیں ہے جاؤ اگر تم ان کے پاس جاؤ گے تو تمہیں بھی مقام و مرتبہ ملے گا اب عدی وہاں سے سفر کرتے ہیں اور مدینہ تیبہ آتے ہیں اپنی بہن کے کہنے پہ اور ان کے ذہن میں یہ نہیں کہ میں نے مسلمان ہونا ہے وہ خود ایک آدمی جس سطح کا ہوتا ہے وہ حکمران تھے نواب تھے اب وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا یہ جس شخص کے پاس میں جانا چاہتا ہوں یہ بھی اپنے علاقے کا نواب بننا چاہتا ہے کوئی حکمران بننا چاہتا ہے اور یہ لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنی ریاست بنانا چاہتا ہے تو اس کے ذہن میں تھا کہ میں نے صرف یہ جج کرنا ہے کہ یہ بندہ ایک درویش منش اللہ والا ہے یا یہ دنیا کی جاہو طلب کے لیے اور دنیا کے مال و دولت کو اکٹھا کر کے حکمرانی اور اقتدار چاہتا ہے اب جو وہ مدینہ تیبہ میں آئے حضور سرور کائنات محمد الرسول اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلے تو وہ سامنے کھڑے تھے فرمایا کون کہنے لگا عدی فرمایا حاتم کے بیٹے کہا جی ہاں فرمایا آؤ حضور علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی ایسی رستے میں جاتے ہیں اب عدی آپ کی چال آپ کی ڈھال آپ کی گفتگو آپ کا طریقہ آپ کے اتوار پر نظر ڈالے ہوئے ہیں کہ یہ کوئی جاہو جلار رکھنے والا تھاٹ باٹھ رکھنے والا انسان ہے تو یا حکمران ہے یا درویش آدمی ہے رستے میں جاتے ہوئے ایک مدینہ کی بڑیہ عورت جو تقریباً درویش قسم کی اور نیم پاگل سی جس طرح مست قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس نے آکے حضور سے کہا کہ بھئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں اور میں تنہائی میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں تو وہ ایک طرف آپ کو لے گئی حضور علیہ السلام جب تک وہ بات کرتی رہی اور اس نے اپنی بات کو خود ختم نہیں کیا سر جھکا کہ اس کی باتیں سنتے رہے اور عدی اس منظر کو دیکھ کے متاثر ہوا کہ اگر یہ شخص بادشاہ ہوتا اگر یہ حکمران ہوتا ہے کوئی ایک عام عورت کے لیے اتنی دیر تک کھڑا ہونا اس کی بات کو سننا اور توجہ سے سننا اور اس کو نہ جھڑکنا یہ ممکن ہی نہ تھا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی حکمران نہیں بننا چاہتا تو آپ ذرا آگے چلے تو گھر میں پہنچے تو حضور علیہ السلام جب نشست پہ بیٹھنے لگے تو عدی کو کہا کہ یہ تکیہ اس پہ بیٹھ جاؤ تو وہ حیران ہوا کہ اگر یہ شخص بادشاہ ہوتا اگر یہ حکمران ہوتا اس کے دل کے اندر کوئی تکبر ہوتا تو یہ اپنا تکیہ مجھے کیوں پیش کرتے تو اس بات پہ اور وہ متاثر ہوا اب بجائے اس کے حضور اسے واضح کرتے آپ نے اس کی طبیعت کو مزاج کو سمجھ کے یہ بھانپ لیا کہ یہ کیا چاہتا ہے اسی کے انداز کے مطابق آپ نے اپنا انداز اختیار کیا اور واضح کی اس طرح بقیدہ تقریر کرنے کے بجائے آپ نے حالات ایسے پیدا کیے کہ خود بخود عدی متاثر ہوتے چلے گئے جواب بیٹھے تو آپ نے دیکھا بھی عدی اب یہ بتاؤ کہ تم مسلمان کو نہیں ہوتے تم بڑے سمجھدار ہو تم ہمارا دین اس لیے قبول نہیں کرتے کہ ہم غریب ہیں فرمایا وہ وقت آئے گا کہ جب میرے ماننے والوں کے بعد اتنی دھولت ہوگی کہ انہیں جو ہے وہ سوائے زمین میں رکھنے کے اور کوئی جگہ نہیں ہوگی آپ اس لیے مسلمان نہیں ہوتے کہ ہم کمزور ہیں فرمایا وہ وقت آئے گا کہ نشیروان کا محل اور وہ نشیروان کا تخت جو ہے وہ میرے ماننے والوں کے قدموں کے نیچے ہوگا اے عدی تم اس لیے نہیں مسلمان ہوتے کہ ہماری حکومت کم ہے تو میں تمہیں یہ پیشگوئی کرتا ہوں کہ ہیرہ سے چلنے والی ایک عورت اکیلی اور وہ زیور سے لدی ہوئی وہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے بغیر کسی جو ہے وہ سربرا کے چلے گی لا یخاف الا اللہ اس پورے سفر کے اندر اللہ کے سوا اسے کسی کا ڈھر رہی ہوگا تو عدی تمہیں لا الہ کہنے میں کون سی چیز جو ہے وہ مانے ہے تو عدی تو پہلے ہی قائل ہو چکے تھے تو اب یہ بات سن کر سربرا کائنات علیہ السلام کی فورا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہا محمد الرسول اللہ کہہ کر مسلمان ہو گئے تو یہ میں ذکر کرنا چاہتا تھا کہ سربرا کائنات علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں واز کا انداز سامعین اور مخاطبین کے حالات درجات سٹیٹس اور ان کی ذہنی کیفیات کے مطابق تھا اس بات کو علامہ شبلی نامانی نے سیرت النبی میں بڑے احسن انداز میں بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ سربرا کائنات علیہ السلام کے صحابہ جو آپ پر ایمان لائے ان میں ایمان سب میں ایمان لانے کی ایک وجہ نہیں تھی کوئی آدمی کسی طریقے سے متاثر ہوا کوئی کسی طریقے سے کوئی آپ کی گفتگو سے کوئی آپ کی شجاعت سے کوئی آپ کی اشتاداری سے کوئی آپ کے امانت سے مختلف انداز تھے ہر بندے کی نفسیات علاق تھی اور ہر بندے کو اسلام کی طرف قائل کرنے کے لیے آپ نے علاق انداز اختیار کیا وہ کہنے لگے علامہ شبلی نامانی لکھتے ہیں کہ ہزاروں صحابہ آپ کی رسالت پر ایمان لائے آپ کی صداقت پر یقین کیا مگر یہ تصدیق یہ ایمان اور یہ یقین کسی ایک سبب کا نتیجہ نہیں تھا اور بلکہ ہر طبیعت سالح اور قلب سلیم کے لیے پیغمبر کی صداقت کی مختلف دلیلیں موسر اور کارگر ہوئیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صرف دعویٰ نبوت کو سن کر ایمان لائے محض دعویٰ کی صداقت نے ان کو ہر دلیل و برہان سے بینیاز کر دیا حضرت عبد الرحمان ابن اوف حضرت عثمان حضرت عبیدہ بجرہ رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر اسلام لے آئے کہ ابو بکر صدیق دانشمند اس صداقت سے متاثر ہوا ہے تو ہمیں بھی اس پہ یقین کر لینا چاہیے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ایمان لائی مگر یہ کہہ کر کہ آپ جیسے اخلاق گرام آیا کا انسان اور جو غریبوں کا مولا مکروزوں کا بابا اور مسافروں کا ملجا ہے کبھی شیطان کے پنجے میں گریفتار نہیں ہو سکتا حضرت عنیز غفاری اور حضرت عمر ابن انبسہ سلمی یہ دیکھ کر اسلام لائے کہ آپ مکار میں اخلاق کا حکم دیتے ہیں حضرت عمر حضرت تفیل دوسی حضرت جبیر ابن مطم اور حضرت جاشی شاہ حبش یہ کلام ربانی سن کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن سلام چیرہ انور کو دیکھتے ہی یہ پکار اٹھے کہ یہ جوٹے کا چیرہ نہیں ہو سکتا اسی طرح مختلف انداز میں آپ یہ دیکھئے کہ قریش کے متعدد جانباز جو مارکہ بدر سے مرعوب نہیں ہوئے تھے مسلمانوں کے آداب و اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہوئے ابو سفیان جس کو تو نہ موجزات اور خوار کے آدات متاثر کر سکے نہ بدر و خندق کی تلواریں اس کو مرعوب کر سکی نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دعوادی اس کے سخت دل کو نرم کر سکا اور وہ اس نظارہ کو دیکھ کر اپنے ضمیر کے اطراف کو نہ رکھ سکا کہ کیسے دے روم اپنے تخت جلال پر بیٹھ کر ایک بوریا نشین پیغمبر کے باؤں دونے کی عارضو کرتا ہے اور اسی وجہ سے وہ یہ بات اس کے اسلام لانے کا ایک سبب بن گئی اسی طرح حضرت عدی بن حاتم کا جو میں نے واقعہ بیان کیا ہے اور وہ اس لیے مسلمان ہوئے کہ مدینہ میں آئے تھے آپ کو دیکھنے کے لیے کہ آپ بادشاہ تو نہیں لیکن یہ دیکھ کر ان حالات کو اور وہ متاثر ہوئے اور کہنے لگے یہ تو ایک درویش اور اللہ والا ہے تو ہمیں اپنی وعظ کے اندر اپنی تبلیغ کے اندر اپنی گفتگو کے اندر اسی سیرت طیبہ کے منحج کو اپنانا چاہیے کہ ہر انداز اور مجلس اور مخاطبین کے مطابق اپنی وعظ کو ڈالنا چاہیے اللہ ہمیں سیرت طیبہ کے اس منحج پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے الہی وہ نور بسیرہ پیغام ٹی وی